بسم اللہ الرحمن الرحیم بارڈر ملٹی پولیس، سخی سرور نے نونکسٹم اشیا اور غیر ملکی ڈیزل سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ایڈلینز آپ جان چکے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محفوظ سفر کے لیے ٹریفک کابانین کی پاسداری ضروری ہے ونوے ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اب دو ہزار کا ایچ آلان ٹکٹ جاری کیا جائے گا ونوے کی خلاف ورزی جان لیوہ حادثات کا باعث بن رہی ہے حادثات کے صدے باب اور محفوظ سفر کے لیے موثر اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں سیف سیٹیز اور ٹریفک پولیس کے مشترکہ کارروائیاں جاری ہیں یاد رکھیں جرمانے کا مقصد ریوینیو اکٹھا کرنا نہیں بلکہ شہریوں کا تحفظ یقینی بنانا ہے سیف سیٹیز ایتھارٹی اور لاہور پولیس کی جناہم پیشہ ناصر کے گرد گھیرہ تنگ سیف سیٹیز سربلنس ٹیم کے نشاندہی پر جوہر ٹاؤن پولیس نے تین اکنی ڈیکیت گینگ گرفتار کر لیا پولیس آپریشن میں سیف سیٹیز کیمرو کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا گیا پولیس کو ملزمان کو چیک کرنے کی ہدایات دی گئی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرتے ہوئے زابطے کے مطابق مقدمہ درج کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے دو عدد چوری شدہ مرسائکلیں پانچ موبائل فونز اور دو پستول پر آمد ہوئیں ہیں پولیس کے جدی نظام اور سیف سیٹیز بارے اگاہی کے حوالے سے مختلف تعلیمی داروں کے طلبہ اور طالبات کے وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے فرنڈز آف پولیس پروگرین کے وفد نے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا دورہ کیا جس میں مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے ایک سو چالیس طلبہ اور طالبات نے شرکت کی ہے وفد کو شفٹ کمانڈر ڈی ایس پیز نے ایتھارٹی کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی طلبہ اور طالبات کو سیف سیٹیز کے مختلف شعبہ جات کی ورکنگ دکھائی گئی وفد کو امرجنسی ہیلپ لائن ون فائف الیکٹرونک ڈیٹا انیلسس سینٹر اور میڈیا منیجمنٹ سینٹر بارے بتایا گیا طلبہ اور طالبات نے سیٹ آف دی آرٹ منصوبے کی تعریف کی شرکا کا کہنا تھا کہ سیف سیٹیز منصوبہ پولیس کلچر میں تبدیلی کا اکاس ہے ادھر پسند کی شادی بیٹی کا جرم بن گئی لاہور کی علاقے لیاکدہ بات میں بیٹی کی پسند کی شادی کرنے پر ماں کو قتل کرنے والا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا ملزم نے چھوڑی کے وار سے بیوی کو قتل کیا مقتولہ کی سترہ سالہ بیٹی نے چند دن قبل پسند کی شادی کی تھی جس پر والدین میں جھگڑا ہوا تھا ایس پی موڈل ٹاؤ نے ملزم کی فوری گرفتاری پر ایس ای چوڑ ٹیم کو شاباش دی آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی موقیم تارکین کے انخلاق محلت کا آج آخری دن ہے پنجاب میں غیر قانونی طور پر موقیم غیر ملکی شہریوں کے انخلاق پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے تین نومیمبر سے پنجاب بھر میں مرحلہ بار غیر قانونی موقیم تارکین وطن کے انخلاق آغاز ہوگا راولپنڈی، سرگودہ، گجنوالہ، شیخپورہ، لوہور، فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، بہاولپور اور دیدی خان دوین سے غیر قانونی موقیم شہریوں کا انخلاق ہوگا غیر قانونی موقیم شہریوں کے منتقلی عمل کے دوران ہولڈنگ پوائنٹس پر رکھا جائے گا اس حوالے سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ذریعہ صدار سینٹرل پولیس آفیس میں آر پیوز، ڈی پیوز کا اہم اجلاس منعقد کیا گیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ایڈاروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں غیر قانونی موقیم افراد کے انخلاق کے حکومتی فیصلے پر منوان عمل کروائیں گے منتقلی کے لیے ٹرانسپورٹ، لوجسٹکس، کھانے پینے سامیت، دیگر انتظامات متعلقہ زلہ انتظامی کی ذمہ داری ہوگی اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی انویسٹگیشن محمد ادریس احمد، ڈی آئی جی اپریشنز وقاس نظیر، اے آئی جی ایڈمن امارا اتھر، سینئر پولیس افسران نے شرکت کی شامل کریں گے خبریں پنجاب کے دیگر ازلاں سے پنجاب پولیس جرائم کی بیہکونی کے لیے سرگر میں عمل ہے مظفرگرد تھانا سیول لائن نے کارویے کرتے ہوئے چھہزار چھہ سو نوے گرام چرس، پچپن لیٹر شراب، نجائز اسلحہ اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے سمیت ایک عدد مٹسائکل ریکاور کی ہے ایسے چھو تھانا سیول لائن میں حبوب اللہ کا کہنا تھا کہ پولیس 24 گھنٹے عبام کی جانو مال کی حفاظت کے لیے کوشہ ہے تمام شہریوں کی بلا تفریق جانو مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرنا پولیس کا اولین فرض ہے کسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں پولیس ہیلپ لائن ون فائی پر کال کر کے اطلاع تھے دھمیال پولیس ساولپنڈی نے بائیک لیفٹر گینگ گرفتار کر لیا دو رکنی گینگ سے 23 چوری شدہ مرسائکلیں برامد ہوئی ہیں برامد ہونے والی مرسائکلیں کانونی کاروائی کے بعد اصل مالکان کے حوالے کر دی گئیں شہریوں نے پولیس کا شکریہ ادا کیا اور پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے بھی لگائے ادھر پنجاب پولیس کی جانب سے شمگلنگ کی روک تھام کے لیے زلے بھر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے چیک پوست سخی سرور پولیس نے نون کسٹم اشیار غرمل کی ڈیزل سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے ملزمان بینل سوبائی چیک پوست پر نون کسٹم موبائل کا پرائی ڈرائی فروڈ پیرا شورز امپورٹڈ نمک اور غرمل کی ڈیزل سمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے قانونی کاروائے کے بعد برامت شدہ مال کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ انٹی رائٹ پنجاب پولیس کے جوان کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمڑنے کے لیے ہما بک تیار ہیں پولیس لائن سیال کوٹ میں انٹی رائٹ رفریشر کورس کی مشکوں کا سلسلہ جاری ہے جدید انٹی رائٹ کٹس میں ملبوس جوانوں نے مشتل مظاہرین کو پرم طریقے سے منتشر کرنے اور لائن آرڈر کی صورتحال برقرار رکھنے کے حوالے سے مشک کا مظاہرہ کیا اس موقع پر ڈی پیو محمد حسن اقبال نے عملی طور پر جوانوں کی مہارت کو چیک کیا اور انہیں اہم تقنیقز کے مطالقہ گاہی تھی ان کا کہنا تھا کہ مرحلہ بار تمام جوانوں کے انٹی رائٹ سے مطالق تربیت فراہم کی جائے گی تربیتی آفتہ انٹی رائٹ فورس شہر میں امن و عوان قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور سیف سٹیز اتھارٹیز سے مطالق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر شکتے ہیں